اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما فرمایا لوگ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں چھپکے چھپکے باتیں کرتے ہیں ان میں اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس کے جو نیکی کا حکم دے صدقہ کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان سلوح کی کوئی بات کرے اور آگے فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو آن قریب ہم اسے بہت بڑا عجر دیں گے عیسائے سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں آپس میں سلوح کروانا ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے اور آیت کی الفاظ دیکھیں کتنے عجیب ہیں فرمایا اللہ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی آپس میں ایک دوسرے کو چھپکے سے دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کانہ پوسی جسے کہتے ہیں ہم لوگ تو اللہ فرماتے ہیں اکثر چھپکے سے ہونے والی باتوں میں بھلائی نہیں ہوتی کھولی محفل میں تو انسان اچھی بات ہی کرتا ہے برائی نہیں کرتا کیونکہ اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے لیکن جب چھپکے چھپکے جو باتیں ہوتی ہیں دفتروں میں مسجدوں میں مدرسوں میں گھروں میں کہیں بھی دیکھیں نا دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے آہشتہ آواز سے بات کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ تر کیا ہوگا کوئی برائی کی بات ہوگی یا تو کسی کی غیبت یا کوئی آگ لگانے کی کوشش لڑوانے کی کوشش فلاں ایسا ہے فلاں بنتا تو بہت بڑا ہے باتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن بندہ صحیح نہیں ہے اور گھروں میں جو ہے نا جب ہوتی ہیں باتیں تو یا تو ساس بہو کو لڑوانے کی کوشش بہو کے سامنے ساس کی ساس کے سامنے بہو کی اور جتھانی کے سامنے جو ہے وہ جتھانی کا اُلٹ پتنی کیا ہوتا ہے بارال دیورانی اور دیورانی کے سامنے جتھانی تو یہ سب چھپکے چھپکے باتیں ہوتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے گھروں میں آگ لگتی ہے لڑاہیاں ہوتی ہیں تلاقیں ہوتی ہیں شہر کے سامنے بیوی کی برائی بیوی کے سامنے شہر کی تو اللہ نے فرما دیا کہ لوگ جو چھپکے چھپکے باتیں کرتے ہیں ان میں سے اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی ہاں فرمایا کہ بھلائی کا کام کرنا ہے تو چھپکے سے یہ باتیں کیا کرو امرا بصدقتن صدقے کا حکم دیا کرو چھپکے سے کان میں جا کے سمجھاؤ کہ بھائی کچھ غریبوں کا بھی خیال کیا کرو اور او معروف ان یا کسی بھی نیکی کا حکم یا اسلاح مین الناس چھپکے چھپکے جا رہا ہے ایک دوسرے کے پاس تاکہ ان کی آپس میں نفرتیں ختم ہو جائیں یہ بھی بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے الگ الگ نشست کرنا اور چھپکے سے ملاقاتیں کرنا اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے جیسے لڑوانے کے لیے جو خفیہ سرگوشیاں ہیں خفیہ سرگوشیاں لڑوانے کے لیے جیسے یہ زبردست کام کرتی ہیں تو دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت زبردست مفید ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لڑوانے کے لیے تو کانہ پھوسی کرتے ہو کان بھرتے ہو تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ حربہ استعمال کیا کرو کان میں جا کے سمجھاؤ بھائی ذرا سائٹ پہ آنا آپ سے ایک ضروری کام کسی کی لڑائی چل رہی ہے نا کسی سے یا ذرا سائٹ پہ آنا کام ہے بہت ضروری سائٹ پہ آگیا اب جیسے چھاؤں میں آجاؤ چھاؤں میں آگیا اس کو کان میں سمجھایا کیا رب خامخہ میں اس سے اتنی دشمنی کر رہے ہو میں نے تو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے موہ سے اس کی تعریف ہی سنی ہے جب یہ چھکے سے لے جا کہ اس کے کان میں یہ بات ڈالیں گے نا تو وہ بڑی اہمیت سے سنے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو ہمیشہ اس کے موہ سے آپ کے بارے میں اچھی بات ہی سنی اور یہ جو آپ کو خبریں پہنچی ہیں نا کہ وہ آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کے خلاف اس میں ایسا لگتا ہے کچھ مبالغہ آ رہا ہی زیادہ ہے تو اس طرح کر کے اس کے کان بھرے جائیں اس سے اس کے دل میں نفرت بولیں بھائی کم ہوگی دوسرے کے پاس بھی یہی کام تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے تو گھروں میں شہر کے پاس جو جا کے سمجھا رہا ہے وہ کہیں کہ بھائی یہ دمہاری بیوی نے جو اس قسم کی باتیں کی ہیں یہ تو ہر عورت میں ہوتی ہے ہر عورت میں ہوتی ہے یہ تو اور اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تمہاری والدہ نے شہر تمہیں ذرا زیادہ بدگمان کر اب ایسا بھی نہیں کرے کہ والدہ سے لڑا پڑے وہ جا کے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا حل کا یہ تو ہوتا ہے گھروں میں چلتا ہے ماں اور ماں نے کچھ زیادہ کان بھر دی وہ ماں میں غیرت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ماں تو ماں ہے وہ تو نہیں چاہی گی نا بیٹا بیوی کی طرف زیادہ جائے تو وہ تو ماں کی ممتہ ہے جس وجہ سے اور ادھر بیوی کو جا کے سمجھائے جائے تو یہ بڑا کم ہوتا ہے حساب کتاب آگ لگانے والا حساب زیادہ ایک صاحب اتنے تنگ آئے اپنی گھرے لو زندگی سے کہتے ہیں میری بہن جب بھی میرے گھر میں آتی ہے مجھے میری بیوی سے لڑوا کے جاتی ہے یعنی بہن جب گھر میں آتی ہے شادی شدہ بہن تو بھائی کو بھابی سے لڑوا کے جاتی ہے جب بھی آئے گی تو بھائی کے سامنے باتیں کرے گی کہ یہ جو ہماری بھابی ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے یہ یوں ہیں تو بھائی بہن کی باتیں سن سن کے آگ بگولہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کیا کروں میرے بچے بھی ہیں اور ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزرتے ہیں جب میری بہن آئے گی تو مجھے دل میں اتنی میری بیوی کی نفرت بٹھا دیتی ہے میں نے کہا اس کی پابندی لگا دو گھر میں آنے پر بھولو شادی ہو گئی آپ اپنے گھر میں اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ خوش رہیں کبھی کبھار آئیں بس مہینے میں ایک آت دفعہ اور پھر واپس چلی جائیں عرام سے اور اگر آئیں بھی تو پھر میری بیوی کی برائی میرے سامنے نہیں کریں کیوں خامخہ میں لڑائی ہو رہی ہے طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے تو اگر وہ بہن ایسا کرتی گھر میں آتی اور چھپکے سے بھائی کو لے جا کے سمجھاتی دل میں یہ سوچتی کہ جیسے اللہ نے میرا گھر بسایا ہے تو میں کسی اور عورت کا گھر بھی بسنے دوں اور میرے میرے عیب جیسے میں چاہتی ہوں میرا شوہر برداشت کرے تو میری بھابی کے عیب بھی میرے بھائی برداشت کرے گھر بسا رہے بچے اولاد ہے اور پھر قرآن کے اس آیت پر عمل کرتی کہ بھائی کو چھپکے سے لے جا کے سمجھاتی کہ بھائی تمہیں تمہاری بیوی کے بارے میں ریپورٹ جو پہنچتی ہیں مختلف قسم کی ریپورٹیں ادھر ادھر سے تو وہ ریپورٹیں کچھ صحیح نہیں ہیں دل تو نہیں چاہے گا دل تو چاہے گا کہ کلادہ بادوں بھابی کا خواتین میں آپس میں ان رشتوں میں بڑی نفرت سی ہوتی ہے لیکن اللہ کے خاطر اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ کے خاطر اچھی سرگوشیاں کر لوگے جوڑ کرنے کے لیے کہ بھائی بھائی کا گھر بھی بسا رہے اور میرا ادھر بسا رہے اب شادی ہو کے میں چلی گئی مجھے کیا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ختم کرو تو اگر وہ آئے اور چھپکے سے بھائی کو اچھی اچھی باتیں بھابی کے بارے میں کان میں ڈالے جس سے بھائی کے دل میں اپنی بیوی کی محبت پیدا ہو جائے اور گھر جڑ کے رہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے ہو سکتا ہے اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے دنیا میں تو انسان دوسرے کو لڑتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے صحیح ہے نا دو محبت سے رہ رہے ہونا تو تیسرے کو کبھی خوش ہی نہیں ہوگی وہ یہ کہہ گئی یہ اتنی محبت سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لڑتے کیوں نہیں تو لیکن جو آخرت کو چاہے گا نا کہ میں ان کو محبت سے رکھوں تو اس پہ مجھے اللہ آخرت میں ثواب دے گا تو وہ تو یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَنِيَ فَالِذَا لِكَ بِتِغَا مَرَضَاتِ اللَّهِ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْ فَنُوْتِيهِ اَجْرًا نَظِيمًا فرمایا ان قریب ان قریب بہت جلدی بہت جلدی ہم اسے اس کا بہت بڑا عجر دیں گے تو بھائی گھروں میں اور آپس میں جوڑ ہاں کوئی زیادہ ہی مسئلہ خراب ہے تو ایک الگ بات ہے کسی کے شر سے بچانا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق رہا تو یہ جتنی مسئیبت میں اب بہنہ اس سے بڑی مسئیبت میں پھس جائے گا پھر ایک خیرخواہی کا تقاضہ ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے کہ وہی نہیں یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے وہ بندہ صحیح نہیں ہے اور آپ کی جو اس سے دوستی چل رہی ہے اس سے آپ مستقبل میں بہت بڑی مسئیبت میں پھس جائیں گے تو یہ پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے انسان سوچے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا لڑوانے کے لئے پھر اس کو مشورہ دے کہ اس بندے سے تعلق آپ ختم کر دیں یا کوئی میاں بیوی کہ کوئی ایسا رشتہ ہے کسی کو معلوم ہے کہ یہ شوہر صحیح نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ عورت نے ابھی طلاق نہیں لی تو یہ بندہ یہ دو نمبر آدمی ہے تو پھر بیوی کو سمجھا دیا کسی نے کہ بھئی اس آدمی سے ابھی جان چھڑا لو ورنہ یہ بڑی مسئیبت میں ڈال دے گا بعد میں تو وہ ایک الگ چیز ہے عام حالات میں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے توڑنے کا حکم نہیں دیا تو سرگوشی کرو اللہ فرمارے ہیں چھپ کے چھپ کے ایک دوسرے کو سمجھاؤ دفتروں میں کیا ہوتا ہے لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو مسجدوں میں لڑائیاں ہر جگہ لڑائیاں اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہوتی اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اچھا پہلے حدیث سنانے سے پہلے بتا دوں اب بہنوں سے بھی کہیں بدگمان نہ ہو جائیں کہ وہ بھی ہر بہن کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے نا بابی سے لڑوانے کے لیے تو اس سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس بہن کے بارے میں بھی ذرف ذرف وسیع رکھو نا بیوی سے لڑو نا بہن سے اس کو دو تین دفعہ سمجھا دیں بھائی یہ لڑائی بڑائی کا کام گھر میں آکے نہیں کیا کرو وہ ایک خواتین بھی میرا یہ در سنتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں لیکن کسی نے ایک چھوٹا سا چھٹکلا کہا ہے کہ وہ کونسا کونسا جو ہے نا شعبہ ہے جس میں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی ہیں ایک آدمی نے سوال کیا تو اس نے جواب دیا فائر برگیڈ پولس میں خواتین جاتی ہیں ڈاکٹر بنتی ہیں اور بہت سارے کام کرتی ہیں لیکن اس نے کہا فائر برگیڈ کا عملہ ایسا ہے جس میں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں بھائی کہتے خواتین کا کام آگ لگانا ہے آگ بجھانا نہیں ہے ان کا کام کیا ہے آگ لگانا تو گھروں میں آگ لگاتی ہیں ساز بہو کے خلاف اور بہو کو ساز کے خلاف پڑوسنے آ کے ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں گھر آ کے شوہر سے جب کوئی پڑوسن آئی نا گھر میں تو خاتون سے ملی تو کہتی ہیں بہن تمہارے شوہر نے تمہیں دیا کیا ہے باتیں تو اتنی پھیکتا ہے ٹھیک ہے نا بس یہ یہ سوفے لاکے رکھے ہوئیں یہ چار پلیٹیں باتیں تو بڑی پھیکتا ہے اب اس سے عورت کے دل میں شوہر کی ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اقل مند عورت ہوتی تو کچھ بھی نہ گھر میں ہوتا آ کے کہتی بہن صحت تمہاری بتا رہی ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا خیال کرتا ہے اور اگر صحت خراب ہوگی تو وہ کسی اور طریقے سے اس کو لے آئے گی کہ بھئی تمہاری صحت خراب ہے پھر بھی تمہارے شوہر نے تمہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے تو جس کو جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے بات نکال لیتا ہے کہیں سے اور جس نے آگ لگانی ہے اس کو آگ لگانے کے ذرائع مل جاتے ہیں تو یہ انسان کی اپنی سوچ پر ہے اس کا ذہن وہ کس ذہنیت کا مالک ہے جوڑنے والا آدمی ہمیشہ جوڑ میں لگا رہتا ہے توڑنے والا ہمیشہ توڑ میں الا یہ کہ جہاں اللہ نے ہی توڑنے کا حکم دے دیا وہ ایک الگ بات ہے میں نے جیسے بتایا بعض دفعہ توڑ میں ہی مسئلہت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يَكْذِبْ لِيُسْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلوح کرانے کے لئے جھوڑ بولے یعنی اگر دو دلوں کو جھوڑنے کے لئے جھوڑ بولنا بھی پڑ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جھوڑ بھی بول دو اللہ کے ہاں تم جھوٹے شمار نہیں ہوگی بعض علماء نے تو اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیا ہے کہ بلکل صفید جھوڑ بھی بول سکتے اور بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں خالص جھوڑ کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہاں جھوڑ سے مرادی ہے کہ گول مول بات کرنا یعنی آپ اس بات کا مطلب کچھ اور لیں اور سامنے والا کچھ اور مطلب سمجھے یعنی اس کو ایک طرح سے دھوگے میں ڈال لینا بات سچی ہو مگر وہ کچھ اور مطلب لے تو دھوگے میں ڈال دینا جس دھوگے میں ڈالنے سے اس کا فائدہ ہو اس کا فائدہ ہو اس میں فائدہ کیا ہے اس کو محبت ہو جائے گی جھوڑ جائے گے دل آپس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں صلوح صفائی کے لیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ حقیقت میں جھوٹا نہیں ہے تو یہاں اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یہ حال ہے کہ یہاں سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ادھر سے کوئی بات سنی اب اس نے غصے میں کسی کے خلاف کوئی لفظ کہہ دیا کوئی لفظ ہوتا ہے بعض دفعات میں غصے میں کسی کے خلاف کہہ دیا اس کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا غصے میں تھا بول دیا انہوں نے لے جا کے پورے منوان اس کو سنا دیا وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جہاں ملے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا وہ غصے میں ایک بات کہہ دی اس نے تو اب شریعت اس کو منع کر رہی ہے کہ ہر سچ بتانے کا نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ دوسرا اس کا دوست ملے پوچھے وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا تو یوں نہیں کہو وہ کہہ رہا تھا ایسی کی تیسی بلکہ جھوٹ بولو بولو ایسے ہی دردر کی باتیں پھیک رہا تھا بیٹھ گئے یوں گھما دو بات کو اس کو جی سچ بتاؤ یہاں سچ کو چھپانے کا حکم ہے تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا جو یہاں جھوٹ بولے گا حقیقت میں وہ جھوٹا نہیں ہے اور جو یہاں سچ بولے گا نا وہ گناہ گار ہوگا ہر جگہ سچ بولنا بھی سواب نہیں ہے تو ہماری شریعت نے بھائی دلوں کو جوڑنے کا حکم دیا نزا کو ختم کرنے کا حکم دیا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ نے اس پہ بہت بڑے عجر و سواب کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ